مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ آمنا بی بی اور آپ کہاں پیدا ہوئیں؟ راپنڈی میں دہلی میں دہلی میں آپ پیدا ہوئیں تو آپ کی عمر جو ہے انیس سو انیس سو اٹھا تیس میں دہلی میں پیدا ہوئیں دہلی پالم میں دہلی پالم میں تو آپ نے جب آنکھ کھولی تو آپ ذرا دہلی کے بارے میں ہم تھوڑا سا بتائیں تھوڑا اونچہ بولی دہلی کے اندر ہم رہتے تھے تو وہی ہم پڑھنے جاتے تھے سکول چھوڑے سارے سے پڑھنے جاتے تھے ہم تقریبا تو ہمارے پاس جو تھا ایک پندلس کا مکان تھا جس میں ہم رائشتے ہیں ہماری اور کرائی کو تھا اور دکانے بھی ہماری اپنی کرائی کی تھی چھے چار دکانے ہماری چار دکانے تھے وہاں پہ رہتے ہیں ہمارا اپنا داتی مکان جو تھا وہ امبالے میں تھا امبالی تھاؤنی میں تھا ہمارا ایفظاد کی مکان اور وہاں پہ ہم کاروبار ہمارا دہلی میں تھے امبالے اور دہلی ہم لوگ جاتے تھے اور نان کا جو تھا ہمارا کانپور کا تھا ایسی تھا ہمارا کانپور کا تھا ہمارا کانپور葉 حاصل نہیں تھا ان چہر میں ہمارے والی پھرتے تھے اور داد کا ہمارا شملہ کا تھا شملے کا ہے داد کا ہمارا تھا اس لئے کہ ہم پوری انڈیا کے اندرہ ہم سب جگہ جاتے تھے اس کے بعد ہم سکول میں داخل ہوئے پہلی دوسری جماعت پہلی میں پڑھتے تھے جب ہندوستان پاکستان بن گیا لیکن کہ پانچ سال کے عمر میں بچوں کو داخل کرتے ہیں اب پچھے پکھی کرتے ہیں پھر یہاں پہ آئے پہلی جماعت سے ہم پڑھ کے اب مجھے یہ بتائیں کہ اببہ کا کاروبار کتنا بڑا تھا کاروبار بہت پچاس ساڈ آدمی کام کرتا تھا ہمارے نیچے اور کون لوگ کام کرتے تھے ہندو کون لوگ کام کرتے تھے ہندو ہندو کام کرتے تھے ہندو کام کرتے تھے ہم ہندو سارے کام کرتے تھے وہاں پہ بچپن سے ان کو پالا تھا ان کو سکھایا تھا ہمارے والدین نے کام سکھایا بھی تھا اور کراہ بھی تھا کام جب وہ جوان ہوگے جن کو کام سکھایا تھا نا بچپن سے پالا تھا ان کو سکھایا تھا تو انہوں میں سے ایک کالیگر نے ہتوڑا رکھا تھا ہمارے باپ کو ماننے کے لئے مگر ہمارے باپ نے ایک نے بتا دیا یعنی کہ ایک ہندو مارنے کے لئے آیا اور دوسرے نے بتا دیا پھر اس کے دل میں نہیں کیا آئی کیونکہ جینہا تھائینا نے مار کے بھی لیتا تو ویسی جو اپنا ہاں سے جیتے ہیں تو کیا بہتا تھا یہ بات سی تو اس طریقے وہ کر کے رہے تھے اس طرح کر کے پھر ہم لوگ جہاز کے ذری ثانی ویدا آ چاہا ہاں تو وہاں فوجی علاقہ تھا نا ویدا فوج کے ساتھ ہم جہاز کے ذری پر پاکستان چاہا اسے راپنڈی آئی چاہا ہے راپنڈی آئی چلالا ائرپورٹ چکل آئرہ ائرپورٹ چکل آئرہ آئیتے ہیں وہاں پر مہا سے پھر ہم ارزو بزار کے مکان میں آئے ہنزو کا مکان تھا وہ کھولا اس میں رائش کری اس میں رائش کری پھر ہم نے اپنا پھر باپ والی میں کاربار اپنا کارا کاربار کلے میں پھر وہ مکان ہم کو ملا ارزو بزار کا وہاں کاربار کیا گیا وہاں پھر فرنسل کے دکان کلی ہمارے والی میں اچھا آپ نے کیسے پھر آپ کو کیسے پتا چلاhst پاکستان بننے جا رہا ہے ہمارے والی سکستہ اچھا سکستہ اس میں سب جگہ جاتی تھے ان کو انہیں پتا تھا کہ دیلی انڈیا کا حصہ بنے گا ہمارے والی پستا تھے دیلی پاکستان کا حصہ بنے گا یہ پتا چلا تھا یہ ہمیشہ میٹنگ ونڈیا ان کو پتا تھا کہ یہ دیلی پاکستان کا حصہ ہے ان کو نہیں امید تھے کہ دیلی ہندوستان کا حصہ بنے گا یہ ہندوستان کا حصہ بن گیا یہ اس میں جاتے تھے ماسٹر سے کابل تھے ہمارے تاجر تھے اور ہماری لین میں ایک تاجر اور تھا وہ اتنا تاجر تھا کہ اس کے پاس سارا سمان بڑھتنا تک چانجی کے تھے ہماری لین میں تھا ہمارے والی کے دوست تھے ہماری لین میں تھے تاجر تھا اس نے کوئی سمان اٹھایا اس نے صورت سونا چانجی کٹھا کر کے گھٹی بناتے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ گھٹی تو مجھے لے کے چلے جانا بیوی جو چھی وہ جب ہلا گھلا ہوا ہے نا ہندووں کا تو بیوی جو چھی وہ بیوی اگدم وہ گھٹی بھی چھوڑ کے چلے گئے گھٹی بھی چھوڑ کے چلے گئے اب ہمارے والدہ جو چھی وہ چامل رکھے ویسے بہت زیادہ ہمارے یہاں کٹھے کر کے وہاں پر تو وہ کہتی تھی کہ چاملوں کا میں کیا کروں گے میں پکا کے چامل ان کو جو مہادر بیٹھے میں سڑکوں پہ ان کو پکا کے پیز دوں ہمارے ایک نوکل بھی تھا تو پھر ہم نے اس کا نام کے چامل پکاے مرمک مرچا ڈالا اس کے اندر دم کرے نوکل سا پڑکے لے کے جاتے تھے سڑک پہ جو بیٹھے تھے وہاں پر تو ان کو دیکھا تھے تو جس وقت اس کو دیا نا سودادر کو تاجر کو جس کے خواب میں چاندی کے برطوں میں چائے پی جائے وہ مسلمان تھا وہ مسلمان تھے اچھا کہ وہ تاجر جس کے گھر میں سونے اور چاندی کا امبار ہوتا تھا اور کوئی پیتل کا برطن نہیں تھا چاندی کا برطن تھا عربی اوردو فارسی اور سب سکھایا تھا وہ اس نے اپنا تو اس نے پھر اپنا دیکھا تو کہنے لگا کہ ماسٹر تم کہنے لگا بھائی میں چامل وصول کر رہا ہوں اپنے گھر کے جو بورین جمع ہے ہمارے بار تو وہ اس نے ٹوپی ہوتا کہ ترکی ٹوپی میں چامل لیے کہ لگا ماسٹر اس میں ڈال دی وہ کہا بیٹھا ہمارے باپ نے اس میں ڈال دی جل جل اپنی جان کے بھی خطرہ ہوتا ہے دیکھتا ہم بھاگنے کرتے ہیں جو کینٹی میں آنے کے بعد تو پھر تو کوئی خطرہ نہیں ہمارے تو کینٹ کہنے تھے ہم بچے وغیرہ کینٹ میں تھے ہم تو فوج کے اس میں پہلے کے اندر ہم لوگ باتے ہیں والد کا نام نہیں آپ نے بتایا ہمارے والد کے نام حاجی محمد خلیل اور محلہ پالم محلہ پالم پالم کینٹ کے اندر تھا ہاں پالم کینٹ کے اندر دیلی کینٹ کے اندر دیلی کینٹ کے اندر اچھا آپ مجھے اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے اپنے کیا دیکھا شرارت کس نے کری کہاں سے شرارت چروی آپ کو نہیں بتا چلا کیوں کہ ہم گھروں میں تھے گھروں میں تھے گھروں میں تھے سنتے تھے کہ یہ کٹر چھڑی ہو رہی یہ ہو رہا وہ ہو رہا اس طریقے سے ہم ایک مرتبہ ہمارا ایک دکانے وہاں تھی کیا دکانے پندت مکام ملاتی تھے اس میں دکانے ہماری تو یہاں سے کچھ سمال لینے ہماری والد آئے تھے پندت کا کیا نام تھا پندت کا نام آپ کو نام نہیں پندت کا مکام تھا پندت کا مکام تھا مگر جب ہمارے والدی لینے لگے تو ایک ہندو ایک ان کے پاس آیا کہ مجھے کوئی ہتھیار دے تو کوئی حاجی جو ہے کوئی سمال لے کے جا رہا صحیح انہوں نے کہا ہے تو وہ انہوں نے نہیں دیا اپنا سمال اپنا ہاتھ وہ کھانا لے کے آ رہا ہے ایک پڑوسی کھانا لے کے آ ہے ہمارے والد کیلئے کہنا کہ حاجی صاحب آپ نکلنے نہیں کروں میں نے تو ہتھیار نہیں دیا پیچھے سے میں آیا ہوں بتانے کے لیے آپ کو اب یہ ہمارے والدی سیکل بیڑھ کے بھاگے اس کو وہ دوسری جگہ سے ہتھیار نہیں چل رہ گیا ماننے کے لیے ہمارے باپ کو جب جب صرف پار کر گیا اپنا اس کی کینٹ کے اندر آگئے کہنا کہ تو بڑے خوشمت نصیبہ تو بڑھ دیا پھر ہمارے والدی جو سمان لا سکتے لیا ہے جو سمان چھوڑیا وہ چھوڑیا ہے یعنی کہ وہ ہندو قتل کرنے کے لیے پیچھے بھاگے تھے پیچھے بھاگا تھا میں نے تو یہ سنایا کہ کسی ہندو نے کسی سکھ نے کسی کو مارا ہی نہیں وہاں پر جو یہاں سے گئے تھے پاکستان سے پاکستان سے ہندو گا تھے وہ قتل کرنے جو ماں کے پڑوشیت ہیں ہمارے وہ ہماری مدد کرتے تھے اچھا جو لوگ یہاں سے اجڑ کے گئے تھے اجڑ کے گئے ہیں وہ خونردیشت تھے جو پڑوشیت تھے ہمارے ہندو وہ کچھ اس میں تھے شرارتی کچھ نہیں تھے اچھا تو یہ تصویر آپ جو ابھی آپ کے ہم سامنے رکھ رہے ہیں یہ اس وقت کیا آپ اس کی کو سٹوری بتائیں ہمیں یہ کیا تھا یہ سب ہندو ہیں یہ ایک منٹ ایک منٹ اچھا آپ اشارے سے بتا دیں یہ یہ بیٹھے ہیں میں آپ کیسے مجھے نظر نیاگنا سائی کس میں میرا ایسا ہوا یہ بھی مسلمان ہیں یہ ہمارے والیز ہیں ٹھیک ہے یہ مسلمان ہیں یہ بھی مسلمان ہیں یہ یہ شاجی ہیں یہ شاجی ہیں بٹھا ہے کچھ ہندو ہیں سب کھڑے سب ہندو ہیں دکان کے ملازمتے دکان کے ملازمتے اور یہ ہم بچے سب بیٹھیں یہاں پہ لیے آپ کہاں بیٹھیں ہی اس میں میں ہاں سب یہ بیٹھیں ہوں اچھا اچھا بیٹھیں ہوں ہم سب بچے ہم سب بچے ہم سب ہمارے بھائی چھوٹا سب بھائی سب چھوٹے بڑھ ٹھیک ہے تو یہ اببو آپ کے حج کر کے آئے تھے حج کر کے آئے تھے اور یہ سنتالیس کی بات ہے سنتالیس کے بات چھیک ہج پر جا رہے تھے اچھا یہ حج پر جانے سے پہلے کیے جب حج پر کے آئے تو ہندوستان پاکستان پن گیا پھر فوراں ہی ہم نے ہاں پہ آئے اچھا آپ لوگ پھر یہاں پہ آگئے تو مجھے یہ ایک چیز نہیں سمجھ آرہی ہے کہ آپ لوگ جب وہاں سے آپ آئے تو یہاں پر تو کلیم پر مکان ملتے تھے کلیم پر مکان ملا تھا ہمارا مبادے کا مکان راولپنڈی اچھا جب راولپنڈی آپ آئے تو اردو بزار میں آپ کو مکان آلات ہوگا ہے آلات ہوگا تو جو امبالے والا گھر بڑا تھا آپ کا یہاں امبالے والا گھر ہمارا بڑا تھا ہمارے کو تو دکانے بھی ملنے ہمارے والدوں سے اماندار تھے وہ کہنا کہ جتنا میرا کلیم ہے میں اتنے جگل لوں گا ماشا انہوں نے اتنی جگل ہی جتنا کلیم تھا حالانکہ دکانے وہ دے رہا تھا ان کو کیونکہ یہ تو اچھے پپڑے لکھے قابل آدمی تھے دکانے دے رہا تھا ہمیں دکانے جب نہیں لوں گے جب میرے کلیم میں نہیں لیں دکانے کارجی نیچے کہ اپا کا مکان لے لیے تو اسے بزار جا بس اب وہ مکان کے چھت گر گئی سے ہمارے پھر ہمارے کمزور ہو گیا چھت گر گئی پھر وہ بیچ کی بھائیوں نے اپنا حصہ بکرا لے لے سب نے اپنا اپنا ایسے ہوا نا تو پھر آپ کی آپ کی شادی کب ہوئی شادی ہماری تیری پن میں ہوئی ہے تیری پن میں آپ کی شادی ہوئی چودہ ساکھوں مرسی ہماری اس وقت تیری پن تو آپ نے کتنی تعلیم کری چھتی زمان سے اٹھائی نہیں ہوگی مہاں کے کوہرٹ نسدیک لگتا تھا نا تو بچیاں پتھان لوگوں کا بچوں کے بڑے حفاظت کرتے تھے بچنا بڑا بناتا اس لیے بچے رشتہ آتا کہ کرتے گا شادی بس یہ لوگ رشتہ لے کے یہاں سے گئے تھے ان کے معمو ان کے معمو کو ساتھ شادی ہوئی تو آپ لاہور میں آپ کی شادی اور جو آپ کے سسرال والے تھے وہ کہاں پہ رہتے ہیں یہ سسرال کی دگا اسی مندر میں تھا اسی مندر کی دگا میں تھے بنسی دھر مندر دہل سرال لوگ امبالہ سرالا مبالا سے آپ آئے تھے ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد جب یہاں آئے تو پھر ہم لوگ بھی سامنے آئے پھر کچھ لوگ نے اپنے مکان بنا لیا کچھ نکل گیا ساس ہماری یہاں مر گئی یہ سب کٹھے رہتے سامنے پر تو کیا آپ کیا کہتی ہیں بٹوارے میں آپ نے کیا کھویا اور کیا پایا کیا کھویا کیا پایا سب کچھ کھو دیا ہمارے والے دل کے مریض ہو گئے یہاں پہ آ کر کہ جو پھر اسنی بڑی دادات چھوڑ کے آئیں گے مکان چھوڑ کے آئے مکان کے کلیم پر تو مکان مل گیا مگر جو بھرا مکان تھا ہم بالے کا اس میں سامن بھرا بہتا ہے بیسی بند کا بند چھوڑ کے آگے دیلی والا بھی چھوڑنا پڑا دکانیں چھوڑنے پڑیں تو پھر یہاں پہ آ کر کیا ملا سملا کا بھی آپ کو چھوڑنا پڑا سارا کچھ سملا بھی سب کو چھوڑنا پڑا سارا پاک سملا میں کتنے گھرتے آپ کے ہمارا شملے میں ہمارا دادی وغیرہ جاتی سے دیکھ مکان تھا ہمارا پتہ نے اپنا دادی تھا کیسا اس کا نہیں مردے مالم جاتے سے ہم شملہ شملہ آپ جاتے سے شملہ شملہ شہی تو آپ بچپن کی کوئی شملہ کی یاد سنا دے ہمیں شملہ کی بچپن جیسے دادی گھر جاتے سے ہم اپنے دادی دادی تو مر گئے ہمارے باریز کی چچی تھی ان کی گھر جاتے سے ہم بس آم وغیرہ کھائے کچھ پھرے وہ مندر جاتی سی مندر تھا کوئی ہم چھوٹ چھوٹ سارے سے جب ہم جاتے سے بس وہیں پھر پھر آکھا ہم آ جاتے سے ہم اپنا ایک ڈبے کے اندر بکن کرا لیتے ایک ڈبے کے پوری بکن کرا لیتے گاڑی کبھی چھر آتی کبھی چھر آتی وہ مندر شہر کرنا جاتی ہاں شہر کرنا جاتے سے شملہ تو بالکل مری جیسے ہے نا ہمارے جو باریز ہیں جب بھی جب بھی جاتے سے وہ چھوٹی جو بھوگی ہو چی بھوگ کرا لیتے تھے کمپارٹمنٹ ایک کمپارٹمنٹ پوری کرا لیتے تھے اس میں بچے بیٹھے جاتے تھے کبھی اندر ادھر آتا تھا ہم بھاگ کے ادھر آتا تھا کبھی اندر ادھر آتا تھا سامن ادھر آتا تھا وہ جوں چلتا تھا نا اب جب راپنڈیز آتے ہیں آپ وہ آتی ہیں ٹرنچ آتی ہیں راستے میں گاریں آتی ہیں جب گجر خان کے آگے جب گاری جائے گی جیلم سے آگے گاری جائے گی تو موڑچی جائے گی اور ایک مندر آتا اس میں ہاں 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 مندر دیکھا آپ نے ایک نہیں میں نے نہیں دیکھتا آپ گاری کے اندر بیٹھیں ایک مندر آگا وہ پہلے ادھر آیا گا گاری کے اندر آپ پھر جلدی ادھر آ جائیں وہ پہاڑ کے ساتھ بلکل جو جو جوڑا ہوا وہ مندر ہیں جی ہاں مندر ہیں وہ تو بولے مزا ہے دانیو مندر ہے وہ ایک بھی ادھر آگا پھر وہ ادھر آگا بلکل وہ پھر ایسے ٹرین کے ساتھ ساتھ تھوڑی در تک چلتے ہیں تین دفہا اس مندر کو دیکھیں گا وہ مندر ہے وہ مندر ہے وہ آپ کو پتہے کہ کون سے دھرم کا ہے یہ نہیں پتہا یہ تو جہن کا ہے buddhizm کا نہیں پتہا مقدر دیکھا میں نے گاری کا اکثر دیکھتے آپ کو پکا پتہے کہ وہ مندر ہے مندر ہے وہ صحیح ہے یہ بتا ہے کہ وہ اپنا ہندووں کا ہے یا سکھوں کا ہے وہ گردوارا ہے گردوارا ہے یا مندر ہے دو چیز میں سکھتے ہیں آپ کے ہیاں ادھر سکھ بھی رہتے تھے آپ کے ساتھ کہیں کہاں پر نہیں ہمارے وہاں ہندو رہتے تھے ہندو تے ہندو رہتے تھے تو آپ کا کوئی کیونکہ وہ پندرت کا مکان تھا جائرے سارے ہندووں کا محل لاتا ہندووں کا محل لاتا وہ ایک قوارٹے نمہ بنے تھے آپ کی اس قوت شخص اپنوں کی بچپن کی سہیلیوں کی نام بتائیے ہمیں سہیلیوں کی نام کی بچپن کی azed ایک سہیلیوں کی نامnerría بچپن کی اپنا کیا نام ہے سیتا اس پہ پتہ نہیں کیا نامہites کیا نام ٹھچک ہو نہیں کیاں آپ کسپ لوگ کے معایس像 کے نام نسخ داری رہم اس سے خوبصورتوں نے دعوست کی نامی زندگی سہیلی میں جب جاتے تھے ہم پناہ سکھتے تھے کوئی ایک سہیلی جو آپ کے بہت قریب تھی جو آپ کو بی بی یاد آتی ہے بچپن کی ہمارے اوپر بھی سے ہندو سہلی ہیں ہماری لاتیں سہیلی ساتھ جاتے تھے سکول ساتھ آتی تھے کسی ایک کا نام بتائیں جو آپ کو زیادہ پیاری تھے کملا نام تھا ایک کا نام بیملا تھا کملا بیملا ایسے نام تھے سیتا ایک کملا تھی بیملا تھی اور ایک کا نام بتائیں کیا تھا اپنا پریم تھا کوئی ایسی نام تھا لڑکوں کے نام بھی لڑکوں بھی ساتھ ساتھ لڑکے کون گون تھے پریم ہاں لڑکے بھی ساتھ 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 کھیلتے تھے ہمارے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں گے تو شاید وہ پچاندہ ہیں پندلت کے مکام میں رہتے تھے پندلت میں رہتے تھے اور پالم محلہ تھا دہلی کے اندر محلہ تو نہیں پتہ پردلت کے مکام تھا ہمارا پالم میں دکانی تھی پالم محلہ تھا پالم محلہ تھا پندلت کے مکام تھے اب ہمارے والد کے دوست ہیں چچا چچا ہم کوئی کہتے تھے ان کی پریس ہیں وہ بھی مہی لاتے تھے پریس چچا ہمارے مرگ ہیں ہمارے والد کے دوست ہیں ان کے بیٹے بغیرہ ہیں پوتے بغیرہ ہیں تو ابھی آپ کے کتے رشتے دار ہیں ہمارا پر دیلی میں دیلی میں تو ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے سب آ گئے سب آ گئے ہم دیلی میں مسجد جاتے تھے مسجد جاتے تھے اید مناتے تھے اچھا آپ اید مناتے تھے تو جب ہولی دیوالی آتی تھی ان کے ساتھ کھلتے تھے کوئی منا نہیں کرتا تھا تو آپ مسجد جاتے تھے تو پاس میں مندر بھی ہوں گے مندر نہیں پتہ میں مناتے ہیں پندت ساب کے ہم دیلی میں دیلی میں آتی تھے ہمارے والد ہمارے والد ہمارے والد مناتے ہیں ہمارے والد ہمیں تلوکاتے ہیں ہمارے والد حج کریا انہیں ہندووں ہمارے والداد اور ہرے والداد باریں ہمارے دو بھائی چھوٹے اور ہمارے بای پیدا ہوا تھا اس کے نام ہاشتارے پر مکی نیا اس کو پانس دن کا لے کر نکلی خور ک θαakukan پانچ دن کا تھا جب آپ کے لئے ہوتلوں میں کراچیز ہوتی ہے پھر امبالے میں کھانا دیا۔ ہچکا ہچکا کھانا دیا۔ پھر دہلی میں جنگ ہو گئی۔ تین چار میں نے کہا یہ پھر نہیں آگئی۔ کتے اندازن میں کتے لوگوں کو کھانا اس وقت دیا ہوگا؟ ہمارے والیوں نے پانچ چھ سو آدمی کا کھانا ہوگا۔ اچھا پانچ چھ سو لوگوں کو کھانا دیا۔ اچھا آپ لوگ وہاں پر کھانے تھے؟ زیادہ پسندیدہ کیا؟ وہ تو یہی پکتا تھا تھا۔ زردہ پلاو بن گیا، چھانا بن گیا۔ بس ایسے چلتا تھا۔ پہلے تو پرےڈوں بن رکھی چلتا تھا۔ ایک پرےڈ میں پلاو ہوتا تھا، ایک پرےڈ میں زردہ ہوتا تھا۔ وہ جہاں بھی لیان سے بیٹھے میں سب کس سب ان کے آگے رکھ دیا جاتا تھا۔ ایسے کر کے رکھا جاتا تھا۔ اور کپڑے پنایا جاتے تھے، جوڑے پنایا جاتے تھے ان کو۔ اب بھی ہندی سمجھ آتی آپ کو؟ ہندی ہم نے اپنی سمجھ شد پڑے تو ہم گئے یاد شکلی ماں پر پنایا۔ پاککی جماعت میں ہو جاتے ہیں؟ ہاں پہ یاد گوئی پھر آپ کو یاد ہوگی؟ ہاں ہی، ہندی ہی، تو آپ کو بھی بچپن یاد آتا ہے؟ ڈے لی یاد آتا ہے؟ ڈے لی کے سڑکے یاد آتا ہی ہمیں، سڑکے یاد آتا ہیں، اب ہم سڑکے یاد ہے، گھر یاد ہے، یہ ہمارے گھر کے دکان ہیں۔ وہ دکان ہے ہمارے گھر کہیں یہ دکان ہے برانگریم اس کے پیچھے مکان ہے پیچھے مکان ، اور اس کے پیچھے اگ見 اور ایک درازہ نکلتا ہے یعنی تکρέpek تکاریم پیچھے میں نکلتا ہے آپ کو سب سے زیادہ اپنے دہلی کی کیا یاد آتی ہے دہلی کی بس یہ سب جات یاد وبี่ڈہ شکر ہے جیого어� classes بھی ان پاکڑ اللہ کرنچaires ایک لاشتا try involve یہ میرے بڑے بہنیں بھی ہونے Passion یہ چھوٹی بہین ہے بہت خراب ہے کونسی بہین خراب ہے اور کونسی بہت خراب ہے یہاں چھوٹی بہت خراب ہے یہاں چھوٹی بہت خراب ہے وہ مرحبوں کی ہے کی بہت خراب ہے یہ ہے یہ ہندو ہے یہ ہے لwich چوٹی بہت خراب ہے نہیں ہے یہ وحب Restaurants دوست نے شاژی انتوالے در اشارات دیجئے گا یہ شاژی یہ شاژی ہیں یہ شاژی جی ہیں یہ یہ ہیں یہ سب ہمارے والی کے دوست ہیں ہمارے والی کے یہ بھی دوست ہیں ہمارے والی کے پلیز اگر کوئی دیلی والا کوئی اس کو دیکھ رہے تو پلیز آپ مدد کیجئے آمنا بی بی جو ہیں اس وقت جو ہے وہ بنسی در مندر نیو انارکلی لاہور کے اندر جو ہیں وہ رائش پذیر ہیں پلیز 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 کوئی بھی اگر ان کو جانتا ہو تو کوئی بچھڑے ہوئے لوگ ان کو ملے ہیں یہ پہت ہوگئے یہ بھی پہت ہوگئے ہمارے بہن ہیں یہ چھوٹی بہن ہیں یہ سب ہندو ہیں اپنا چیرات بتائیں کون سوال آپ ہے میں یہ بیٹھوں یہ سب بڑی والی آپ ہیں یہ بھی میری بہن ہیں یہ مجھ سے بڑی ہے یہ مجھ سے بڑی ہے یہ مجھ سے بڑی ہے یہ آپ بیٹھیں ہیں یہ ہمارے والی کے دوست ہیں یہ بڑھ ہیں ان کو ہمارے دکان میں کھلونے لگانے کی زیادت دیتی لگاتے تھے کھلونے؟ یہ چمڑے والے ہیں ان سے چمڑا لیتے تھے سب یہ ہمارے دوست ہیں ہمیں بڑھ ساب ہیں یہ بڑھ ساب ہیں یہ بڑھ ساب ہیں یہ شاہدی ہیں یہ تیجوریک ان کے پاس ہوتی تھی؟ یہ لالا کے پاس اور یہ سب یہ منیاں گڈا یہ ایسے نام تھے یہ انگریز ہے یہ انگریز ہے یہ ہمارے والیز کے ساتھ ان کے ساتھ بہت انگریز آتے ہیں جاتے تھے یہ سب یہ سب ہمارے والیز کے دوستوں میں سے ہیں پتہ نہیں کوئی جانتا کہ نہیں جانتا سب ہمارے آنی کوئی نہ کوئی انشاءاللہ ضرور ملے گا اور یہ لوگ آپ کو جو ہے ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں اس میں ہم لوگوں کو بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملا رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی ملنے کے لیے کوئی نہ کوئی آئے گا دیکھیں میرے پیال میں چیزہ راتا باپریشنگ باپا صحیح وہ اس میں انشاءاللہ جو ہے وہ رابطہ کوئی نہ کوئی آئے گا اور آپ کو ملنے کے لیے آئیں گے یہ تصویر تب کی ہے جب آپ کے اببو جو ہے وہ حد پہ جا رہے تھے حد پہ جا رہے تھے تو آپ کو وہ دن تو بڑا اچھے طریقے سے یاد ہوگا بہت رونک کی ہاں یہ دکاندار بھی اس میں ہے جن کے دکانے وہ بھی اس میں شامل ہے حد پہ جا رہے ہیں ہاں پھول ہاں پہنے وے پھول ہاں بلکل بلکل پھول دیے وے نا ساروں نے اتا کے انہوں نے پھول دے حد پہ جاتے وقت یہ سب لوگ حد کے موقع پہ کٹھے ہیں ایک بھائی ہمارا یہ گیا حد پہ یہ بہتھ ہوا گیا ہں نہیں یہ بہتھ ہوا گیا چھوٹا سارے انجنپ ہمارا یہ بھائی گیا تھا چھوٹا سارے ایک بھائی ہمارا پہدہ ہوا تھا وہ بھی بھاؤ تو Abend revenues وال کو بہت تشکر میenoAM سوگر کی بیماریاں اناسی بیماریニہ جاتے ہیں وہ نہیں پہنے اور سوگر کا سرب حسن اچھا-چھا یہ سارے پہچنٹ ہو گئے تو یہ آپ کے حندان میں تھی شکر کی بیماری یہ کوئی نہیں پھر پوچھا پھر پڑھ پھر پڑھا پھر پڑھا پھر پڑھا پھر پڑھا پھر پڑھا پھر پڑھا باندھی باتا بے حتا کم داتا بچہ تماکا نرکو نرکو اگر موسیقی